نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ریڈنگ لاؤرس پر دوستو آج کے جو ویڈیج میں ہم کریں گے آپ پر ہریانا جی کے سیس مندیت مہتپون پرسنوں کو جو آپ کے آگے آنے والے اگزام کے لئے مہتپون رائیں گے تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آگے گرام سچی پٹواری کے جو اگزام ہیں یہ آنے والے ہیں اور اس سے پہلے جو سرکار جہاز کے دورہ جو سی ای ٹی اس کا جو یہاں پر اگزام ہے لیے جائے گا تو اس میں جو یہاں پر یہ ہریانا جی کے سیس مندیت کوشن بھی پوچھے جائیں گے تو جو کنڈیٹ یہاں پر سی ایٹی اگزام پاس کرے گا وہ اسی کا آگے جا دوسرے جو پڑاؤ جہاں اس کے لئے ہو جائے گا تو یہاں پر جو ایٹی اس میں ہریانا جی کے بھی آئے گی تو اس لئے اگزام بھی دشتی سے یہاں پر جتنے بھی کوشنوں سے بھی یہ مہتپون ہے اور اگر آپ نے ہماری پہلے والے جو ویڈیویں نہیں دیکھے تو اسے آپ آئی بٹن پر کلی کر کے دیکھ سکتے ہیں اور یا پھر ہمارے چینل کی جو پلی لیسٹ ہے وہاں پر جا کر ابھی تک کی جتنے بھی ویڈیویں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو سور کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب کر لے اور ساتھ مجھے گھنٹی والے کونہیں سے جور دمائی جی سے جا آپ کو ہمارے آنے والے جو ویڈیو اس کی نوٹفکیشن ملتی رہے گی اور دوستو ویڈیو کو لائک کمینٹر سے جور کی جائے گا اور ہمارے ساتھ میں راجستان پنجاب ہیمارچل پردیس اتر پردیس اتراخنڈ اور کندرساسیت پردیس دلی اور چندگڑ ہے چندگڑ جہاں یہاں پر یہ ہریانہ کی رازدانی ہونے کے علاوہ ایک کندرساسیت پردیس بھی ہے تو ساتھ جو پڑوسی راجیہ جن سے سیمائے لگتی ہیں نیکسٹ یہاں پر ہریانہ کی سیمہ ہریانہ کی جو سیمہ اس میں پانچ راجیہ اور دو کندرساسیت پردیس ان سے لگتی ہیں کیونکہ جہاں میں یہ بھی کوششن پوچھ جاتا ہے کی کتنے کتنے راجوں سے لگتی ہیں تو پانچ راجے ہے اور دو کندرساسیت راجے ہیں یہاں پر نیکسٹ یہاں پر اور دلی کے ساتھ ہریانے کے چار جلے دلی کے ساتھ ہریانے کے چار جلے ہیں جن کی سیمہ لگتی ہیں ججر کروگرام سونی پتور فریدہ بات کی نیکسٹ ہمارا کوششن ہے ہریانہ کیسے جلے جن کی سیمہ کسی راجے سے نہیں لگتی تو ایک کونکون سے ہے تو ہریانہ کیا ایسے جلے جن کی سیمہ کسی سے نہیں لگتی ہے تو یہ ہے روتک اور چرکی دادری تو یہ ایسے جلے ہیں جن کی سیمہ جہاں پر کسی سے نہیں لگتی ہے نیکسٹ ہمارا ایسے جلے جن کی سیمہ انے جلوں سے بہت کم لگتی ہے تو یہ کونسی ہیں انے جلوں سے بہت ہی کم لگتی ہے تو یہ ہے سرسہ اور پانچ کلاہ تو دو جہاں پر یہ ایسے ہیں اور سیرسہ جو ہے اس کی ستھاپنا ہوئی تھی چھبیس آگست انیس سو پچیتر کو اور جو پچکولہ ہے پچکولہ اس کی ہوئی تھی پندر آگست انیس سو پچیتر کو ستروا جیلائی بنا تھا نیشٹ ہے اتری جیلہ اتری جیلے کون کون سے جس میں پچکولہ ہے دکسن جیلے ماتنہو پوروی ماتا یمنگر اور پسچی میں سیرسہ نیشٹ جو کوشن ہے اس جیلہ جن کی سیمہ سبحیادی راجیہ یا کندر ساسد پردیس سے لگتی ہے تو ایسے جیلے جن کی سیمہ سبحیادی راجیا یا کندر ساسد پردیس سے لگتی ہے تو یہ کون کون سے ہیں تو یہاں یہاں پر پچکولہ جس میں پنجاب چندگر اور ہیم آچل پردیس ہیں نیشٹ ہے اتری اکرن کے ساتھ ماتر ایک جیلہ اس کی سیمہ لگتی ہے تو یہ ہے یمنگر تو یمنگر جائے ایک مطلعہ ایسا جلہ ہے جس کی اترکن سے سیما لگتی ہے نیسٹ ہے ہریانہ کے ساتھ اترکن کی سیما جو آئی ہے گیرک کلومیٹر کی ہے جو کی سبی راجوں میں سب سے کم ہے نیسٹ ہے راجستان کے ساتھ ہریانہ کے ساتھ جلوں کی سیما لگتی ہے تو راجستان کے ساتھ ساتھ جلوں کی سیما لگتی ہے کون کون سے ہے جس میں سیرسہ ہو گیا پتیاباد ہشار بھیوانی مہندرگڑ ریواری اور نوہ اس کے بعد جو آئے ہاں پر ہریانہ کی راجستان کے ساتھ سب سے لمبی سیما کتنی ہے تو یہ ہیں یہاں پر بارہ سو بارہ سو بارہ سو باسٹھ کلومیٹر نیکسٹ جو ہمارا کوششن ہے ہریانہ فیروجفور جھرکہ نوہ ایک ایسا اوپ منڈل ہے جس کے تین طرف راجستان کے سیما لگتی ہے تو کونسا ہے فیروجفور جھرکہ یہ ایک ایسا اوپ منڈل ہے جس کے تین طرف راجستان کے سیما لگتی ہے نیکسٹ ہے یہاں پر پنجاب کے ساتھ ہریانہ کے ساتھ جیلے لگتے ہیں سات جیلے کون کون سے ہیں جس میں سیرسہ ہو گیا فتیعباد جیند کیتھل کرکشتر امبالا اور پانچکولا تو ایک جام میں یہ بھی کوششن ہے اس طریقے سے آسکتا ہے کہ یہاں رہنے کے کتنے جیلے کی سیما بھی پنجاب سے لگتی ہے تو ساتھ اور کون کون سے ہیں جس میں سیرسہ فتیعباد جیند کیتھل کرکشتر امبالا اور پانچکولا نیکسٹ ہے کہ ہریانہ پنجاب کے ساتھ سیما بناتی ہے یہ بھی کوششن پہلے ایک جام میں پوچھے جا چکے ہیں ہریانہ اور پنجاب کے ساتھ جو سیما بنائے گی یہ ہے گگر ندی پہلے بھی جو اگرام سچیو کے ایک جام میں کوششن پوچھے جا چکے ہیں نیکسٹ ہے کہ اتر پردیس کے ساتھ ہریانہ کے ساتھ جیلے کی سیما لگتی ہے پنجاب کے ساتھ بھی ساتھ جیلے لگتے ہیں اور یہاں پر یہ اتر پردیس کے ساتھ بھی ہریانہ کے ساتھ جیلے کی سیما لگتی ہے جس میں یمنگر ہو گیا کرنال پانی پتھ سونی پتھ فرید آباد پلول نوہ نیکسٹ ہے نوہ کے ساتھ اتر پردیس ویراجستان یہ دو راجوں کی سیما لگتی ہیں نیکسٹ ہے کہ یمنگر ایک ایسا جیلہ ہے جس کے ساتھ تین راجوں کی سیما لگتی ہیں تو یمنگر کے ساتھ کتنی جلک شیمائے لگے گی تین کی اور یہ کون کون سے ہے یہ ماشر پردیس ہو گیا اترکن اور اتر پردیس نیکسٹ ہے ہریانا کا مہندرگر ایک ایسا جلہ ہے جس کے ساتھ تین طرف سے راجستان کی شیمہ لگتی ہے اور مہندرگر جائے یہاں سے اکھنیجو کے معاملے میں بھی جا کوشن پوچھے جاتے ہیں تو مہندرگر جائے سے اکھنیجو کے معاملے میں پیلستان پر آپت ہے اور مہندرگر جائے اس کی ستحفن ہوئی تھی ایک نمبر 1966 تو مہندرگر ایک ایسا جلہ ہے جس کے جو تین طرف سے راجستان کی شیمہ کے ساتھ لگتا ہے اگلا جو کوشن ہے ہیماچر پردیس کے ساتھ تین جیلوں کی شیمائے لگتی ہیں تو ہیماچر پردیس کے ساتھ لگتی ہے تین جیلوں کی شیمائے کون کون سے ہیں جس میں پچکولا امبالا اور یمنانگر نیکسٹ ہے چندگر کے ساتھ تو چندگر کے ساتھ مہندر ایک جلہ ہے جس کی شیمہ لگتی ہے اور یہ ہے پچکولا نینو سیٹی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہریانہ کے چودہ جلے تو یہ ہے چودہ جلے جو انسی آر میں آتے ہیں یہ بھی کوشن جب بہت ایکجام میں پوچھا جاتا ہے کہ کتنے جلے انسی آر میں آتے ہیں تو چودہ یہاں پر جلے ہیں جو انسی آر میں یہ آتے ہیں نیکسٹ ہے جن جلے کی سب سے ادھک جلوں سے لگتی ہے تو جن جلے کی جو شیمہ ہے یہ سب سے زیادہ جلوں سے لگتی ہے ہی ریدیو فریانہ یا یہ جیند جو ہی سے کہا جاتا ہے یا پھر جینتی دیوی جائز کے نام سے ان کا نام جیند پڑھا تھا اور ستاپ نوی تیس کے ایک نمبر انسو چھاس اٹھ کو آنا جو کوشن ہے اتر پردیس فریانہ کے بیچ یمنا ندی بہتی ہے تو اتر پردیس اور ہریانے کے بیچ کون سی ندی بہتی ہے تو یہ ہے یمنا ندی نیکسٹ ہمارا کوشن ہے یہاں پر ہریانہ جو ایسے دودھ دہی جو پردیس کے نام سے جان جاتا ہے اور دودھ کی کڑاہی کے نام سے بھی جان جاتا ہے ہریانہ رجے کا پنجاب میں ویلے ہوا تھا اٹھارہ سو اٹھاون میں اور ہریانہ میں جو یاتری پروہن کا راشتہ کان ہوا تھا انیس سو بہتر میں ہریانہ میں جیلے کے پرساسک جو ہے اپیوکت اسے ڈپٹی کمیسن کہا جاتا ہے ہریانہ میں کمیسنوں کی بات کرتا ہے تین کمیسنی ہے پچکولا گرگرام اور فرید آباد پولیس سرینج کی بات کرے تو پانچ ہے امبالہ روتہ کی سار کرنال اور ہیواری اور ہنسی ایسا جلہ جسے پولیس جلہ یہاں پر گوشت کیا گیا ہے بس ڈپو جا یہاں پر یہ چوبیس بس ٹینڈ سو ہے تین بار جا راشتہ پتیسا چل لگ چکا ہے پہلی بار لگا تھا ہے انیس سو ستا سٹھ میں اکیس گینرہ انیس سو ستا سٹھ سے اکیس پانچ اکیس 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 آکھ سٹھ دوسری بار جب راشتہ پتیسا سن لگا تھا تو ایسا چار انیس سو ستا سٹھ سے اکیس چھ اکیسان انیس سو ستا ستر تک اس کے بعد تیسری بار راشتہ پتیس آکھ سا سٹھ dafür تین بار جو لگ چکا ہے انیسو ستا سٹھ ستتر انیسو کیانو میں نیسٹے گا ہریانہ میں جو پلس ٹو سکس پتی جو تھی یہ انیسو چاسی چاسی میں لگو کی گئی تھی اور ہریانہ جو ویدان سبہ ہے اس کو اگستہوس بھی کہا جاتا ہے نیسٹے گا ہریانہ رجے کی لبکتین چوتھائی جنسنکھیا گاؤں میں رہتی ہے اور ایسینک ہوای اڈے تو ان کی چھنکیں اچھ ہیں سٹیم سیل سینٹر یہ ہے ہریانہ کے فرید آباد جیلے میں اور جو فرید آباد جیلہ ہے اس کی ستاپنویتی دو اگستو نیسو ناسی کو بارواجائے جیلہ یہ بنا تھا اور یہاں کی کچھ جہاں سے ایک جامی کو چناتے ہیں جیسے بڑکل جیل، اراؤلی گولپ میدان ڈوچی کھوڈل، سورج کون میگ پائی، ستیکستان پنچوٹی مندیر، راجہ نار سنگھ کا قلعہ اور جوہاں کریشی انتر جوہاں اس کے لئے بھی فرید آباد جوہاں سے جان جاتا ہے نیسٹا یہاں پر ہریانہ میں پراثم تو اتر بھارت میں فصل بھی مالاگو کرنے والا جو پہلا جو راجہ آئی یہ ہریانہ ہے اور انیسو ستر میں سب سے پہلے گاؤں میں بیجلی پہنچانے والا جو راجہ ہے یہ بھی ہریانہ تھا تو انیسو ستر میں جہاں پہلے بیجلی آئی تھی اس کے بعد دیس کا پہلے راجے جہاں کی سانوں کے سیکاری ریڈم آف کیے گئے ہیں تو یہ ہے ہریانہ پرانے شکت پنجاب کا پینتیس پنجاب اٹھارہ پرتیسط باغ یہ آیا تھا ہریانہ سے اس کے بعد دیس کی پہلی کیسلیس جیل تو یہ جین ہریانہ میں ہے اور ہریانہ کے پرثم راجے کا بھی تو یہ ہے سری عدیب بانوہانس اور ہریانہ کی پہلی مہیلا مکہ سچیو تو یہ ہے منعکسی آنند چودھری اور ہریانہ راجے کی سب سے لمبی سی چائیو جنا تو یہ ہے پشمی یمن نہیر ہریانہ بھاسا میں لکھا گیا پرثم اپنیاس تو یہ تھا جھاڑو پھری اور راجے کا پرثم سیفل گاؤں تو یہ بناتا بینولا گاؤں گرگرام میں اور دلی جاپور جو مارک ہے وہاں پر یہ ستیت ہے نیکس جو ہمارا ہے یہاں پر اونلائن سکائے درج کرنے والا دیش کا پرثم راجے کون سا بنا ہے تو یہ ہے ہریانہ بھارت کا پہلا چل نیالیا یہ کہاں ستابط کیا گئے تھا تو یہ ہوا تھا میوات میں اور اس کا اودھ گاٹن ہوا تھا چار اگست دہ جار ساتھ کو اس سمعے جاہے مکہ نادیس تھے یہ جے بی بالکریشنان نیشتہ دیش کا پہلا ہائی سیکورٹی فیچر یک سرٹیفگیٹ لانچ کیا گیا تو یہ ہوا تھا گرگرام میں جو ہریانہ میں ہیں نیشتہ ہے کروڑا کو ہماری گوشت کرنے والا دیش کا پہلا راج ہے تو یہ ہے ہریانہ اور ہریانہ راج میں پہلی میل آبید آئے تو ان کا نام ہے سنہے لطا تو دوستو یہ تھے ہمارے راج کے یہاں پر ہریانہ جی کیسے اس وندید کو جہاں مہتا پون پرشن جو آپ کے آگے آنے والے ایکجام کے لئے مہتا پون آئیں گے اور دوستو اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب کر لیں اور ہمارے ساتھ اندبنان کے لئے دھنیواد ساتھ اندبنان کے لئے